بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک تھا خیر خیلی سے ہوں گے بیف میرے پاس ریپس کا اور تقریباً دو کلو کے گریپ میرے پاس بنا رہی ہوں بہت سیمپل سی انگریڈنٹس کے ساتھ یہ تیار ہو جاتا ہے اس کے لیے میں چاہیئے جی دیکھیں اور یہ گوشت ہوئے آپ جب بھی بیف لہم بڑے کا جب آپ گوشت لیں تو کوشش کریں کہ یہ نمکین گوشت کی جواب ریپس کے گوشت کے ساتھ ہی برائیں کیونکہ اس میں اچھی خاصی مقدار میں چربی ہوتی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو اس کے علاوہ ہمیں چاہیئے یہ دیکھیں درک کے میں نے چار پانچ ٹکڑے لے لیے ایک ایک انچ کے اور یہ ایک لیسن کی جو کیا آپ بولتے ہیں آپ اس کو پورتھی بول دیں کچھ بھی بول دیں گے پورا لیسن میں نے ثابت لے لیے ایک وہ اور اس کے علاوہ ہمیں جس کا مین انگریڈنٹ ہے وہ ہے نمک تو ہم نمک اس کو کیسے شامل کرنا ہے اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت کو ہمیں اسے بٹن میں ڈال دیئے تو نمک ہمیں تقریباً لینا ہے جی دو کھانے کے چمچ نمک اس کو میری ڈال کے کوئ بنا رہی ہوں پریشر ککر میں اور اگر آپ اس کو پتیلے میں بنانا چاہیں تو اس میں آپ کو یہ دو تین گھنٹے لگیں گے پتیلے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے تو اس کو پریشر ککر میں بنا رہی ہوں پریشر ککر میں اس کو آپ نے چاری سے پینتاریس منٹ دینے ہیں نمک لگا کے آپ نے کوئی اس کو میرینیٹ نہیں کرنا ہے کچھ بھی نہیں یہ سیبت لگا دیا تو اس کو پریشر ککر میں شیفٹ کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو ڈرائے پسند کرتے ہیں لیکن ہم اس کو زیادہ شوربے کے ساتھ پسند کرتے ہیں تو ہم اس کو زیادہ شوربے وہ زیادہ رکھیں گے ہم اس میں چھ گلاس پانی جویں وہ ڈال دیں گے اور آپ اپنے علاقے کے حساب سے بھی پانی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کہ جتنی دیر میں پانی جو ہے وہ گوشت آپ کا گل جائے جتنے پانی میں اور جتنی آپ نے یخنی چھوڑنی اس کے حساب سے آپ پانی کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب میں چولان کرتی ہوں اور اس کو پریشر دینے کے لیے کو گزم بند کریں چالی سے پینٹالیس منٹ گزر چکے ہیں اور لٹ کو ہم نے تھوڑا سورن سے نہیں کھول دینا اس کو پریشر کو کوڈ ڈاؤن ہونے دینا ہے اس کے بعد بے آپ نے اس کو کھول دینا ہے بھائی اس کو چیک کر سیں ماشاءاللہ جی سبحاناللہ بہت زبردست ہا جو ہمارا نے مکین گوشتے وہ تیار ہو چکا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اگر آپ کو کم پسند ہے تو آپ اس کو ڈرائی بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کو صرف کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبردست تھا جو نمکین گوشت ہے ہمارا وہ تیار ہو گیا ہے بہت مزے کی خوشبوہ آ رہی ہے اس ٹائم اور اس کو آپ ایزرٹیز سرف کر سکتے ہیں یا تو آپ اس کو کسی بھی سبزی کے ساتھ یا ماش کی دال کے ساتھ بھی چپاتی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور مجھے تو میرے بچوں کو اور مجھے تو اسی طرح پسند ہے تو ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے ملتی ہوں آپ سے نیکس ویلوگ میں تب تک لئے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی